وہابی کا باپ سننی تھا یا رسول اللہ کہنے والا تھا اگر نہیں تو اس کا دادہ تو سننی تھا اگر نہیں تو پردادہ تو یقین ان سننی تھا اب ان کے مطابق یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو ان کے پردادہ نے یا رسول اللہ کہا تو ایکارڈنگ ٹو دیم پردادہ کافر ہو گیا تو پردادہ کافر ہو گیا تو پردادہ کا نکاح ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا اس لئے کہ ایمان سے خالی ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا جب پردادہ اور پردادی کا رابطہ ہوا تو حلال کا ہوا یا حرام کا ہوا جب حرام کا ہوا تو تمہارا دادہ حرامی ہوا نا اے وہابی تم اپنے دادہ کو حرامی کہتے ہو شرم نہیں آتی اچھا دادہ کو بھی مشرک کہتے ہو تو دادہ ایمان سے گیا جب ایمان سے گیا تو دادہ دادی کا نکاح ٹوٹ گیا جب دادہ دادی کا نکاح ٹوٹ گیا تو رابطہ حلال کا نہیں حرام کا ہوا جب تمہارے دادہ کا رشتہ حرام کا تھا تو تمہارے باپ کو تم حلالی نہیں حرامی کہتے ہو اور اے وہابیوں تم اپنے باپ کو بھی مشرک کہتے ہو یا رسول اللہ کہنے پر تو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا باپ کافر ہو گیا جب باپ کافر ہوا تو ماں باپ کا نکاح ٹوٹ گیا جب نکاح ٹوٹ گیا تو تمہارے ماں باپ کا رابطہ بھی حرام کا ہوا اپنے ماں باپ کا رشتہ توڑ کر تم اپنے کو حرامی ثابت کرتے ہو جب تم خود حلالی نہیں تو ہمیں کیا نصیح دینے آ رہے ہو